اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ٹن کلاس کی مطالعہ پاکستان سبق نمدور معاشی ترکی ہماری ضررات کو درپیش اہم مسائل ہماری ضررات کو درپیش اہم مسائل چند ایک ترچہ سے لیں ضررات مداخلات کی کمی ضررات مداخلات ہوتے ہیں جو آزار مداخلات ہوتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے ہمارا قصان پس ماندگی کا شکار ہے اس کے مالی حالات بہت خراب ہیں وہ انسان جو دوسروں کے لئے خراق فہم کرتا ہے اسے دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں آتی اچھے بیچ اور قیمائی خادم کی ریمار ادویات ٹریکٹر، ٹریشر، ہارویسٹر اور آپ پشی کی جدیز رائے جیسے مداخلات کی فہمی اور ان کے استعمال ایک اور سرچے کے اکسان کے لئے بہت مشکل ہے قابل کاش رکبہ کا غیر محصر استعمال پاکستان میں لاکھوں اکر ازی کا استعمال ملانے کے لئے کوئی مصوبہ بدی نہیں ہے سرمائی کی کمی اور آپ پشی کے ناکافی سہولات کے وجہ سے قابل کاش رکبہ کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے ہر سال زمین کی زخیزی پہا رکھنے کے لئے زمین کے ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے قدرتی افات ملک میں سلسلہ، سلاب، آنڈیا، خوشک سالی وغیرہ جیسے قدرتی افات قسان کے لئے پریشان کھونے ان سے پسلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے ناکافی افاتشی پاکستان کے نحری نظام کی باوجود ہماری افاتشی کے نظائے ناکافی ہے کھالوں اور کھیتوں میں بہت سا پانی سایا ہو جاتا ہے دیا کو بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اس سے زخیرہ کرنے کے لئے کوئی خاطر ہوا انتظام نہیں ہے ضرورت سے سیادہ بجلی کی لوڈ چائرنگ ٹیوبل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے پسلے متاثر ہوتی ہیں جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا ہمارے ملک میں پسلوں کے نائبیت کیمئی خادوں اور زہی مشین کا استعمال کا روزان کام ہے زہی زمین پر زیادہ سے زیادہ پسلے کاشت کرنے کے لئے بہت کم توجہ دی جاتی ہے زہی قضوں کی عدم دستیابی زہی قضوں دینے والے اداروں کی کمی کے باعث قصان پر قضے عام طور پر آرٹیوں اور ساہکاروں سے لیتے ہیں جن کی شرح سود بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو قصان ہے وہ استحصال کا شکار ہوتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے سیم با تھور سیم یہ وہ ہوتا ہے کہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے زمین کا وہ اوپر آ جاتا ہے پانی اوپر آتا رہتا ہے جس سے پودوں کی جڑیں خراب ہو جاتی ہے پانی جب اوپر آ جاتا ہے پانی آپ بھی بخارات پن کے ارچات ہے اور ایک کلر رہ جاتا ہے جسے تھور کہتے ہیں اس سے بھی وسطوں کی کمی آتی ہے ہماری زیر زمین کا بہت پڑا حصہ سیمت اور کی وجہ سے قابل کاش نہیں رہا اس کے علاوہ ہر سال بہت زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے جس سے زخیز رکبہ کم ہو جاتا ہے اچھے زائر نکلو حمل کی کمی ہمارے ملک میں دہاتیوں سے منڈیوں تک زیر اجناس کے ترقی یافتہ اور زیر امدرفت کی وجہ سے پہنچنا بہت مشکل ہے کسانوں کے لئے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آٹیوں ان کو مناسب محافظہ نہیں دیتے جس سے ان کی مالی حالت بہت کمزور ہوتی ہے فصلوں کی بیماریاں فصلوں کی بیماریاں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ایک انتازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں پچیس فیصد تک پسل کم ہوتی ہے کسانوں کی پسماندگی ناخواندگی کی وجہ سے کسانوں کی پسماندگی ایک بڑی بچہ ہے اس پینہ پر وہ نہ تو ذات کے جدید کو سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لئے منصوب آبادی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ